یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے کے بارے میں کیا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مرتب فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزام لے گی بھاگ رہے تھے مجھے بھاگ رہے تھے مجھے چھوک رہے تھے مجھے پیچھے 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 پیچھ تمہارے مالکوں نے بتا رہا تھا کہ تم بگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے بھاغنا ممسد نہیں 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 یہ میرا ہاتھ 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 کیا ہوا بند ہے صدا صبر کرو نیکنے تو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا میرا ہاتھ درد ہو جا خلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدن اٹھانے سے بخشاتا ہے یا کسی چیز سے تکرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کاف لے کے پیچھے پیچھے چال رہا تھا مڑ کر دیکھا تو وہ عبرانی غلام نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگ کیا دھوڑا تو پر اچانک اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہو اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنی کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی صدد دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کے لئے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی قبر ہے سوچ آخریں بار بھی رکھ کر دو غلام کی قبر کا نام و نشاہ نہیں ہوا کرتا ناکہ مقبر ہے یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوا سکتا تم کون ہو یوسف اس کا ٹھپڑ زور سے لگ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری سزا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینا ہے مجھے کینا توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے مدائی ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دوں گا آپ یکتہ پرست ہے؟ میں مالک ابن زہر ابن خائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل ابی اللہ کے پرپوتوں میں سکھوں اور تم کس کے فرزند ہو؟ میں بھی فرزندے کس کے فرزندے؟ میں فرزندے چاہوں تم گیا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے؟ بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سامنے میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے بیدا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمد ہاتھ موسیقی 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 بتاؤ کیا تمہیں یوسف ملا نہیں نہیں ملا پاپا یہ آپ لوگ دختیں کیسے ہو گئے اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی نہ ہی محر محبت کے احسان ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کے یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپورت کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کس سہرہ نہیں بیچتا بتاؤ تم نے اس کی افاظت کیوں نہیں کی یوسف کے بعد کیا سلوک کیا ہے آنکھر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں تم سے پوچھ رہی ہوں ہدا کی لحانت دو تم پر یوسف کھا ہے جواب دو آنکھر یوسف کھا ہے کھا ہے یوسف بس کرو لیا بس کرو بس کرو چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سنت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رب نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خدا بندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام ازباب و عامل معامل و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پاگردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا تاکہ جو کچھ بھی پاگر میں چود چاکہ جاناں بهم دیواری خمق دیواری دیواری خمک دیوارہ دیواری خمک گ magistی از حتیل ہے مج Jin ات Standing اشتاری مزورگ اشتاری مزورگ مجھوں مجھوں اس طور بڑا مجھوں مجھوں اس طور آلx مجھوں مجھوں میشت Aaron Müzick امیشت difference ویز دیکھنا موسیقی 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 مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبد و شاداب ہوتا جا رہا تھا اب کوئی پیمانہ نہیں ہے تم خدای اقتر کو نہیں پہچانتے تمہیں خدای اقتر کی معافت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبد و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہل سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جناب مالک کاروان کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چلئے کافی عرصے سے بیمارے لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا سخت تیار کر کے سخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروان کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موت اور موت کرنے والا کامالا فکر نہ کریں میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دور خدا کے ہاتھ میں ہیں بائیوس نہ ہو تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مس کریں تم اس کے لیے کچھ نہیں کریں موسیقا بید ہیں موسیقی 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 تم ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں تم نے اسے صحیح کیا ہے نا میں اسی طرح جیسے قدمر کو شفا دی تھی خدا شفا دے گا ہے میں نے تو صرف دعا کی تھی جناب مالک آئی اور آکر دیکھئے بیمار شفایاں بھو گیا آئی اور آکر دیکھئے تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بزید کیوں تھے میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کاروہ کے تمام افراد کو صحیح و سنامت منزیر مقصود پر پہنچ جائے کیا ہوا ہے تم ٹھیک ہو گئے یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور اور پیدر چلیے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا اب میں ٹھیک ہوں میری یہ زندگی یوسف کی مرمونی منت ہے اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ شخص موت کی دیالیز پر تھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت خودرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے چلے روانہ ہو میں نے دیکھا کہ تم میری حق میں دعا کر رہے تھے بس اسی دعا نہیں میری حالت بہال کرتی فکر کریں موسیقی 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 یا سرحدے نہیں رکھتے ہیں لیکن سرزمین مصر ایک متمتن خصہ ہے یہاں ترقی آفتہ جدید نظم و ضبط کے تیز قوانین کی پازداری حکومت کی تائینات کردہ سپاہ نظر آئی درانہ مصر کا شمار دنیا کے طاقت اور ترین حاکموں میں ہوتا ہے خدایہ اس دیارے غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں موسیقی 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 کوئی نہیں ہے رکھ جائے آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں بابل سے مالک بیزار ہوں ٹھیک ہے جا سکتے ہیں شلو کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل جانتے ہیں ہم نے سالوں تجارت کی غلط سے مصر کا سفر کیا ہے مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے شام اور کنان میں بہت زیادہ فرق ہے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں یہ سرزمین تہن کے ان کے چہرے خودار سام کی طرح نظام لے یہ خطہ سرزمین تہاک کے نام سے معروف ہے اہل مصر بہت عقید ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتہار سرزمین مصر کا محافظ ہے سرزمین مصر کا محافظ ہے مسئلہ سرزمین موسیقی 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 یعنی مصر کے خدا گائے اور بھیڑے بھی رکھتے ہیں؟ ہاں ان کے نزدیک کے تمام چیزیں خدا کے لئے ہیں خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے لیکن اپنے لئے نہیں یہ کیساری بلیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے یہ شہر کا مابوز ہے مرکزی شہر کا مابوز یہاں کے لوگ بلی تو بہت پسند کرتے ہیں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو بلی پرس نہیں ہوں اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے اہب اور بہنزی نہیں ہوتے نا؟ جنابِ مالک اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں اس شرزمین کے خداون تو مرتبے بھیڑ بکنیاں حتی کے ذن و فرزن بھی رکھتے ہیں تو گھویا مصر میں یکتہ پرستی نہیں ہے؟ بلکل نہیں بلکہ یکتہ پرستی جرم ہے اور تمہیں یکتہ پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداوں کی احالت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے موسیقی یہ نا بڑا دریہ ہے یہ ہی نیل ہے یہ تو نیل کا بچہ ہے یعنی میل کی ایک شعب نیل اسے کہیں برید بو شکور مقدس ہے مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی طرفی کا تمام دار و مدار اسی دریہ نیل پر ہے اگر دریہ نیل نہ ہوتا تو مدر بھی نہیں ہوتا نیل کا افتدائی سرہ آج تک اسی نظری جائے کہتے ہیں کہ صرف گناہوں کی رسائی اسی افتدائی سرہ تک ہے یہ دریہ جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بحرہ روم میں جار رکھتا ہے ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف ندینی شہر طبس کی جانب جا رہی ہیں شہر طبس خدا عامون کا شہر ہے نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے مردوں کی دنیا وہ بڑے بڑے احرام برانہ مصر کے منبریں ہیں اس جگہ کو منفز کہتے ہیں جہاں سے دریائے نیل مختلف شاخوں میں منقسیل ہو جاتا ہے اگر یوسف کو کسی سرودمند کے ہاتھ و فرود کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خلاصائی زندگی ملے گی بلکہ پیشوار معلومتہ ہمارے بھی آتا آئے گا اکاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں نہ بیچیں تو کیا کریں ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں مردو کی دنیا ہے غرض واقع ہے وہ جہاد اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے یہ کہ اس طرف جہاں ہم اس وقت ہیں قدیم شہر طبس واقع ہے شہر طبس اہل مصر کے خداوں کا شہر ہے اور فرمانوائے مصر آمون حوضہ کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے اس شہر طبس کو خدا عمون کا شہر بھی کہتے ہیں وہ دیکھو دور صحیح طبس دکھائی دے رہا ہے یہ رہا طبس شہر سو دروازوں والے شہر سو دروازیں؟ دس دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو مصابر دیت شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے سو دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں سو در این کanic سو درشاído سو در این کسی کب��یم اس capacity سو دار سو در این کھگه اس spit مابل سے مالک مردار ہوں 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 در ہے کہ بھاگنا جاؤں تم کون ہو آخر تم کیا ہو اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں یوسف تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے تمہارا خدا حاضر و ناظر ہے ہر جگہ اس کی رسائی ممکن ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیتے ہو وہ بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہاری دعا قبول کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم بیگر انسانوں سے مختلف ہو تم میں ایسی غیر مری طاقت ہے کہ جب جو چاہو کر گزرتے ہو لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہو یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے آپ نے بخوبی اس کے وصاف بیان کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لیا ہوں آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تجدید ایمان کی ضرورت نہیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا اسے ہر کام پر قادر سمجھا وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے آپ نے اپنے خداوں کو ضعیف و ناظر کہا یہی این ایمان ہے یعنی تو کیا میں اس وقت تمہاری طرح یگتہ پرست ہوں آپ تو اسی وقت یگتہ پرست ہو گئے جب قدمیر کے ہاتھ کو شفا ملی میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا آخر تم کون ہو کیوں نہیں بتاتے بظاہر ایک غلام لیکن درپردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو تمہیں خدا یگتہ کا واسطہ بتاؤ قسم نہ دے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقوقہ زیر ہوئے ہیں اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس حدف کے تحت یہاں مصر لیا ہے کون سا حدف کم از کم یہی بتا دو نہیں جانتا آئندہ معلوم ہو جائے گا میں مالک کو تمہیں فروخ نہیں کرنے دوں گا میں اسے روکوں گا وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں جائیں جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں اب بھی اپنے باپ کا نام بتانا نہیں چاہوگے بتایا تو میں فرزندے چاہوں وہی کونہ جس سے تمہیں باہر نکالا تھا ٹھیک ہے مت بتاؤ کبھی نے کبھی تو پتہ چڑھی جائے گا ٹھیک ہے وہی کونہ کہیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی